اللہ یا رحمان اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان محمد فیضان خان آپ کے اپنی پسندیدہ پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکو کروڑو درود اسلام خواتین ازاد یہ پروگرام آپ ہفتے اور اتوار کی رات کو دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قبلہ محترم جناب اقبال باوہ صاحب کے ساتھ یہ پروگرام آپ سب لوگ دیکھتے ہیں چاہے گھروں میں ہوں چاہے باہر کہیں ہوں لیکن یہ پروگرام آپ لوگ بہت محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جیسے کہ فیس بک پیچ پہ باوہ صاحب کا جو ہے اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی پہ آپ لوگ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ کوئی دھکی چھپی بات تو ہوتی نہیں تاکہ وجہ اس لیے کہ دو چار دن پانچ دن پہلے کی بات ہوئی جو بھی آلہ حضرت امام احمد ادخن بنیلوی رحمت اللہ علیہ کے اس سے مبارک کے سلسلے میں جو باوہ صاحب نے ایک محنت کی مشقت کی اور اس پروگرام کی ترتیب چھپیس سوزہ پروگرام کیا اور اس کے بعد اس کے لیے خاص طور پر آپ کے لیے بہت ہی بہترین طریقے سے ایک پروگرام ترتیب دیا اس کے اندر بہت سارے سناخوان عالم اسلام کے معروف سناخوان اور اس کے علاوہ بہت ہی اچھے لوگ تمام لوگ موجود تھے تو اس کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ باوہ صاحب جس محبت کے ساتھ جس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ دیگر لوگوں سے جس طریقے سے ملتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی نے بہت عزت کے ساتھ بہت کامیابی کے ساتھ وہ پروگرام ترتیب دلوایا اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے بھی اور جو ان کی وہاں جو ٹیم ہے ان کی جانب سے بھی باوہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باوہ صاحب بہت بہت مبارک ہے خیر مبارک خیر مبارک اس میں خوشی کی بات ہے اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے اس میں آپ دو لفظ کیا سکتے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ کے جس طریقے سے جس ٹرانس میشن کا میں نے عشق رضا کا فیس بک پہ کیا تھا لائیو چھبیس دن کا اس کے بعد پھر محفل ہوئی اور پوری محفل الحمدللہ ہمارے پیج پہ بھی پڑی ہوئی ہے اور مختلف پیجوں سے آپ نے دیکھی بھی ہوگی تو میں خاص طور پر ان اپنے دوست حباب کا جو محفل میں شرکت کی جنہوں نے بیان سنے اور تشریف لائے اللہ تبارک تعالی اپنے حبیب کے صدقے ان کو صحیح معنوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے ظاہر ہے کہ یہ محفل کی ہی اسی لئے جاتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انوانات رکھے جاتے ہیں اور الحمدللہ اس میں ناتخانی ہوتی ہے اور نات تو آپ کو پتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشق کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ناتخانی ہے تو اس پہ میں کیا آپ کی مبارک بات کا جواب دوں الحمدللہ عز و جلی رب کریم کا احسان کہ اس نے اتنے عظیم و شان محفل کو بہت کرم کے ساتھ الحمدللہ پائے تکمیل کو پہنچایا اور احباب کی بہت 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 مہربانیہ کہ انہوں نے اس میں بھرپور حماس ساتھ دیا الحمدلللہ رب العالمين بہت شکریہ بہت شکریہ آئیے خواتین نوزہ آپ آج کے پروگرام کے پہلے کارلر کوئی شامل کریں دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں باوہ صاحب سے السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میرے تین مسئلے ہیں نام چاہیے میرا مسئلہ نہیں ہے جس کا بھی مسئلہ ان کا نام چاہیے ہاں جی ہاں جی ان کا نام ہے رہانہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے ہنیفہ بی بی یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثرات سے نہیں ہے اور گھر کے بارے میں پتا تھوانا تھا محمد صدیق مقزل گلی نمبر 20 مکان نمبر 33 سکیہ عمری والا آپ کا ہی روڈ جلدی جلدی بول آرام سے بتائیے اتنی تیس تو میں بھی نہیں لکھ پا رہا میری بات سنیے 20 33 آپ گا فلور یہاں تک تو میں پہنچ گیا ہوں جلدی نمبر 20 مکان نمبر 30 تکیہ عمری والا آپ کا ہی روڈ ڈاہور نہیں سمجھنا نہیں یہ نہیں سمجھنا آپ فون پر رابطہ کیجئے آپ کا ہی روڈ نہیں نہیں سمجھنا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ مشکل ہو جائے صحیح کا باوہ صاحب نے ویب سائٹ ایمیل ایڈیز فون نمبر ان تمام چیزوں کے پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے کہاں سے السلام علیکم یہ لائنگ ٹوپ ہو گئی ہے بلکل آپ کو میں بتا دوں کہ ایک مسئلہ اگر آپ بیان کرتے ہیں تو اس کو واضح طریقے سے بیان کر دیئے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے مکان نمبر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے بتائیں گے تو اسی وقت نوٹ کر لی رہے گا ونہ ویب سائٹ ایمیل ایڈیز فون نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ملکل آواز نہیں آرہی جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں فیضان بات کروں لاہور سے کیا نام ہے فیضان سردار فیضان اچھا اور والدہ کا پرمین کوسر اونچے تو بولیے کاؤسر بیوی پرمین کوسر دیکھیں آپ کی آواز بہت آہستہ آرہی ہے میں کہہ رہا ہوں نے وہاں اندر اچھی آرہی ہوگی جی فرمائیے مسئلہ مسئلہ یہ کہ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو دورا نہیں ہوتا بیچ میں ہی اٹک جاتا ہے اچھا 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 جو بھی کام آپ کے معاملات ہیں زندگی کے وہ اٹک جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم والیکم السلام جی سلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہی ہے انڈیا سے بات کر رہی ہے اینڈیا سے ایر کے بعد سے اچھا نہیں ہو رہا بہت سارے ہو رہے ہیں نکل رہے ہیں بہت تھوڑا کیا ہو رہے ہیں مسئلہ کیا ہے آپ کا بیٹی کا جی تھوڑا ہو رہا ہے تھوڑا ہو رہا لڑکی کے ہمارے اس کے نام نسلین ہے اچھا جسم پہ جسم پہ پھوڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تندرسی دے آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان سے کال کی تمام دیکھنے والوں چانے والوں سے کہوں گا جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ پروگرام اس وقت دیکھا جا رہا ہے نماز کی پابندی رکھئے گا السلام علیکم علیکم سار جناب کون بات کر رہے ہیں علیکم السلام سر میں آقا طالب بھو رہا ہوں کوئٹہ سے آپ کا مسئلہ ہے ٹی وی کا آلیم بند کرنے پلیس جی میں آقا طالب بھو رہا ہوں سر میرا مسئلہ میرا مسئلہ یہ ہے پتہ نہیں کیا بات ہے میں نے جہاں پر بھی سخارہ کرایا ہے یا پتہ کیا ہے تو یہ میری جو ٹانگ ہے نا سر سر بس ایک کام کیجئے ایک کام کیجئے والدہ کا پہلے نام بتا دیجئے جی میرا نام آقا طالب والدہ کا نام ناصرہ سلطانہ ناصرہ سلطانہ جی سر یہ میری جو ٹانگ ہے یہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں اور یہ میری ٹانگ ہے میں تھوڑا سا بھی چلتا ہوں بہت درد کرتا ہے میں نے بہت ساری اور جو بھی میں نماز پڑھوں یا کوئی آیات وغیرہ پڑھوں یا کچھ ہے کوئی چیز مجھے جو ہے نا پڑھنے نہیں دیتی اور درد میری ٹانگ شروع جاتی ہے اللہ آپ کو صحت دے تندوسی دے تو میں بہت پریشان ہوں میری کمر میں بھی بہت پریشان ہے اللہ آپ کی پریشانی اور آپ کو صحت تندوسی اطاف فرمائے پریشانی کو دور فرمائے السلام علیکم ہلو السلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں میں تسنیم لاہور سے بات کر رہی ہوں والدہ کا نام میری والدہ کا نام شہناز عزفر فرمائیے اور میرے ہسپینڈ کا نام محمد جوید جی اور ان کی والدہ کا نام زہرہ بیگم فرمائیے میں نے آپ کو پندرہ بیس دن پہلے فون کیا تھا تو آپ سے بات ہوئی تھی لیکن پرس ٹائم کا میں کھل کے بات نہیں کر پا رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح پندرہ سال شادی کو ہونے ہیں اولاد بھی نہیں ہیں تو آپ نے کچھ اثرات وغیرہ کا بتایا تھا تو آپ کو ہتھ لکھا تھا بھی تھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں آیا آپ کے فون پہ رابطہ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اب جو کہ میں نے بتایا تھا کہ میرے سمنٹ کو کافی پرابلمز ہیں کبھی میرا ایکسیڈنٹ کبھی ان کے ایکسیڈنٹ آپ نے کتنی دفعہ جی جی کتنی دفعہ آپ نے کوشش کی ہے تاکہ یہ اچھا ہے باوہ صاحب اس کو فوراں دیکھتے ہیں پھر اسی طریقے سے جی فرمائیے کتنی دفعہ آپ نے کوشش آج بھی دوبار کے بعد انہوں نے ٹرائی کی ہے اور پچھلے ہفتے بھی میں نے ٹرائی کرتی رہی ہوں اب اگلا بات جو ہے وہ میں نے یہ پوچھنی ہے کہ میرے سمنٹ کو چار مسئلے ہیں مین اہم ہیں وہ ان کو کالا موتیا بھی ہے سفید موتیا بھی ہے اچھا ان کو اب دفتر نے اوپن ہارٹ سجدی کا بھی کہہ دیا ہے اللہ صحت بھی ان کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کالا کے شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں باوہ صاحب سے السلام علیکم والیکم سلام جی کون بات کر رہی ہیں جی میں نصرت بات کر رہی ہوں کراچی سے نصرت میری بہن اگر آپ کا مسئلہ تو والدہ کا نام شریف نیسہ جی میں میری والدہ کا نام ہے جی فرمائیے ہلو جی فرمائیے جی پرابلم یہ ہے کہ جینا ہم لوگ چار سال پانچ سال ہو گئے ہیں ہم لوگ جینا بچے کے لیے اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں علاج کرواتے موکر باتے ہیں نہیں اس میں آپ کے شوہر کا نام اور آپ کے ساس کا نام چاہیے باوہ صاحب اچھا میرے حضرین کا نام جو ہے وہ یاسر حسین ہے اور ان کی والدہ کا نام یاسر حسین ہے اور ان کی والدہ کا نام فرزانہ ہے ٹھیک ہے اللہ آپ کو نیک اور صالح اللہ سے نوازے بہت شکریہ یہ جتنے لوگ بھی اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اولاد کے لیے جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں تمام چیزوں کے لیے تو باوہ صاحب سے ضرور رابطہ رکھا کریں اور تعویزات مگوائے کریں اور اگر شہر کراچی میں تو آستانے پہ جا کے آپ ملاقات بھی کر سکتے بنفس نفیس آپ کی ملاقات ہوگی اور یہ بہت اچھی آپ کے لیے بہت اچھی خوبی ہے آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ شہر کراچی میں باوہ صاحب کا آستانہ بھی شہر کراچی میں پاکستان میں جہاں کئی بھی لوگ موجود ہوتے ہیں ویب سائیڈ ایمیل ایجس فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں جی باوہ صاحب کیا فرمائیے گا رحانہ بن تحنیفہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں دوسرا آپ نے محمد صدیق منزل کے مطالق جو پوچھا تھا اس کا پی یا تو ہمارے پیج پر میسج کر دیجئے گا یا جو ہمارے نمبرز چلتے ہیں اس پر وارس اپ بھی ہوتا ہے تو آپ وارس اپ پر میسج کر دیجئے گا اللہ کی عطا سے انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیں گے اور اس کے لیے تعویزات بھی بھیج دیے جائیں گے اچھا دہانہ کو بولیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور طبیعت اچھی ہو جائے گی فیضان بن پروین کوسر میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے استغفار ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا نصرین بنت طاہرہ کے مطالق جو بہنہ اپنے ہمیں انڈیا سے کول کی فرمایا کہ ان کو جسم میں دانے ہو جاتے ہیں پھوڑو ان نماز اللہ تبارک تعالی ان کو شفاء کاملہ عجلہ نصیب فرمایا میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے میں آپ کو ایک آیت مبارکہ بتا رہا ہوں اس کو پانی پہ دم کر کے عشاء کے بعد چالیس مرتبہ پڑھیں سورہ زخرف آیت نمبر سیونٹی نائن پچیس میں پارے میں سورہ زخرف اس کو پڑھیں چالیس مرتبہ اس آیت مبارکہ کو اور پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کے عطا سے کرم ہوگا دوسرا سورہ ابراہیم ایک مرتبہ روزانہ پڑھیں پانی پہ دم کریں اور دم کے پانی سے غسل کریں یہ احتیاط کیجئے گا ہی پانی گھٹر یا نالی میں نہ جائے اگر ایسی کوئی جگہ کچھی زمین گھر میں موجود نہیں ہے تو کوئی کپڑا لے لیں کوٹن کا اس کو گیلا کریں دم کیوں پانی سے اور پورے جسم پہ پھیریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ آگا تارک بن ناصرہ سلطانہ میرے بھائی آپ نے فرمایا ٹانگ میں بہت درد ہوتا ہے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا مگر صحیح نہیں ہوتا میرے علمالعادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں اور یہ اثرات اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ کسی اتارے سے آپ گزر گئے کسی چیز کا اتارہ پڑا ہوگا کسی جگہ اس سے آپ گزر گئے جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہو رہی ہے آپ سورہ ابراہیم ایک مرتبہ روزانہ پڑھیں پانی پہ دم کریں کچھی زمین میں بیٹھ کے اپنے پیروں کو دھویں اگر ایک پیر میں تکلیف ہے تو دونوں کو دھولیں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور خط لے کر تو تعویزات بھی منگوالیں انشاءاللہ خواتین و حضرت ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدیت تمام دیکھنے والوں چاہنے والوں کا پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں تمام لوگوں سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو ٹی وی کا والیوم بند رکھیں اس کو آواز آپ بند رکھیں گے تو آپ کا مسئلہ مسئلہ نہیں رہ گا انشاءاللہ اسلام علیکم ہلو 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 جی والیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہیں جی میں حضرت باز سے بات کر رہی ہوں مجھے اپنی بیٹی کا مسئلہ بھتنا ہے بیٹی کا نام اور والدہ کا نام چاہیے میری بیٹی کا نام مقدس ہے کیا نام ہے مقدس اور والدہ نکتانہ اچھا فرمائیے تو ان کے شوہر کا نام بھی باوہ صاحب کو چاہیے شوہر کا اور ساس کا جہانزیب اور ان کی جہانزیب کی ماں کا نام شہنیلا ہے فہمیدہ شہنیلا شہنیلا جی کتنے سال ہوا ہے کتنے سال ہوا ہے ابھی سال ہوا ہے سال ہوا اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے السلام علیکم آہ آہ حلو علیکم سلام رب اللہ برکاتہ بچہ چھوٹا سا ہے ٹین مہنے ہوا لیکن کی ٹین پرابلم آگیا ہے نام چاہیے بچے کا نام ہے شاہ نواز شاہ نواز کی والدہ شاہ نواز والدہ نواب یا نواز والدہ کا نام فردوس والدہ کا نام فردوس طرزے فردوس والدہ کا نام فردوس اچھے یہ بتاییی بیٹے کا نام جو بچے کا بتا رہے کیا جی بچے کا نام دوبارہ بتائیے بسے کا نام شان آواز ہے بسے کا نام شان آواز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ صحیح دے تندوسی دے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کال کو شامل کریں گے دیکھیں گے اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کال موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بات کر رہی ہیں جی میں یاسمین بات کر رہی ہوں میری ماں کا نام ہے رضیہ بگم فرمائیے جی میں یہ پوچھنا تھا میں باہر امریکہ کے لئے ٹرائے کرنا چاہیے تو یہ پتہ کرنا تھا کہ میں کرنا چاہیے تو آیا کرلوں سفر ہے میرا کی نہیں ہے یہ بہت اچھی بات ہے آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں میں یہ بتا دوں آپ کو اس طرح کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ویب سائٹ بھی ہے ایمیل ایجس بھی ہے یہ میں خاص طور پر کیوں کہہ رہا ہوں باوہ صاحب علم العداد کی روشنی میں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے لئے کیا بتائیں گے لیکن یہ بتاتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا طریقہ کار ہے کس دن پہ ہے یا کس وقت میں کریں وہ بہت بہترین ہوتا ہے اس عمل کو اگر اس طریقے سے پڑھ کے آپ کرتے ہیں تو بہت مجرب ہوگا باوہ صاحب جب بتائیں تو یہ رابطہ ضرور کر لیے گا السلام علیکم جناب میں سعودی عرف سے بات کر رہا ہوں بیگی کا نام ہے نور النساء باپ کو نام ہے ماں کا نام ہے زیبون زینب بھی خوشت ہے زینب تو وہاں پر بدر کے مقام پر جہاں پر جنگ ہوتی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چودہ سعادی بھی وہاں پر ہیں تو میں اپنی وائف کے ساتھ وہاں پر چلے گئے ہیں ہم نے زیارت کی جہاں پر ابو جہل کو بھی دفنایا ہوا ستر دشمنوں کے ساتھ جب ہم گھر پر آئے تو میری بیوی کی تبیت خراب ہو جاتی وہ بڑتی بہت ہیں قرآن شریف بس مختصر مجھے بتا دیں مختصر یہ بتا دیں کہ آپ جب وہاں گئے تو اس کے بعد سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تبیت خراب ہوئی یا اس سے پہلے سے ہاں جی ہاں اس کے بعد سے تبیت خراب ہوئی در پی آنے کے بعد اچھا وہاں سے آنے کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نام تو آپ نے بتا دی ابابا صاحب علمالعداد کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کالر کو شامل کریں گے دیکھیں گے اس وقت ہمارے سر لائن پر کون موجود ہے السلام علیکم والیکم السلام جناب جی شاہد جویز بات کر رہا ہوں شاہد صاحب والدہ کے نام بتائیے نصیرہ بیگم نصیرہ بیگم جی نصیرہ نصیرہ نون سواد سے نصیرہ بیگم ٹھیک ہے فرمائیے میں ایک پرائیویٹ کمٹی میں جاب کرتا ہوں جی تو میرے سینئر جو ہے نا وہ مجھ سے ہر وقت جو ہے نا بس وہ پریشان کرنے کے چکر میں رہتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ میں وہاں سے جاب چھوڑ کے چلا جاؤں مجھ اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنا کام بھی تیانت داری سے کرتا ہوں کوئی پولیٹکس بھی نہیں ہے مجھ میں جی جی اس کے باوجود بھی وہ مطلب کسی نہ کسی بات پر میں بتاتا ہوں شاہد ٹھیک ہے باہر صاحب کہنے بتائیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کال کرنے کو شامل کریں گے پھر چلیں گے جب آباد کی تب السلام علیکم جناب سر میرا نام ادنان ہے جی سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ سر مجھے 21 سال ہو گئے کمپنی میں کام کرتے ہیں ادنان صاحب والدہ کے نام بتا دیجئے سر میری والدہ کے نام شاہدہ ہے اچھا جی سر مسئلہ یہ کہ یہاں مجھے کوئی پرموشن بھی نہیں ملتی ہے سر ناس آل نہیں بڑتی ہے جی دو مہنوں سے انہوں نے مجھے گھر پر بتایا ہوئے اور یہ یعنی چار پانچ سالوں سے میرے ساتھ ایسا ہوایا جو میں تھوڑا ساتھ عملتا ہوں پھر گر جاتا ہوں اللہ تعالی بہتر عذاب بنایا ٹھیک ہے بھائی میرے بھائی بہت شکریہ آپ تمام کالرز کی کالرز کرنے کا چلیں گے جب آباد کی تب دیکھتے ہیں باوہ صاحب کیا فرماتے ہیں جی باوہ صاحب تصنیم بنت شہناز میری بہن آپ نے اپنے مطالق جو پوچھا ہے کہ رابطہ کرنے کی کوشش کی یہ رابطہ نہیں ہو پایا میں بہت انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے چھبیس ہتائیس دنوں سے جس کا آپ نے انٹرو میں بھی سنا فیضان بھائی نے اعلان کیا کہ ٹرانس میشن چل لی تھی اس کی وجہ سے کچھ مصروعیت تھی بارالا آپ اپنے جو مسائل ہیں ان کو وارس اپ بھی کر سکتی ہیں میسیج بھی کر سکتی ہیں ضروری نہیں کہ آپ کی کال پہ جب تک بات ہو جب ہی تک آپ کو جواب ملے جگہ آپ اگر وارس اپ بھی کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تعویزات روانہ کر دی جائیں گے شاہد بھائی کہ محمد جعوی صاحب کے لیے بھی میں نے ارز کیا تھا تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ اور اب ہماری ٹیم الحمدللہ فارغ ہو چکی آپ کو پیر یا منگل کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لفافہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ نصرت بنت شریف النساء اور یاسر حسین بن فرزانہ تعویزات بھی ضرور منگوائیں اور غالباً آپ کراچی میں ہیں تو آستانے آجائیں انشاءاللہ اللہ کے عطا سے علاج ہو جائے گا اور آنے کی بھی اگر ٹائمنگ نہیں ہے یا وقت نہیں ملا تو آپ خط کے ذریعے بھی تعویزات منگوائیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی مقدس بن رخصانہ اور جہازیب کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے ماں کا نام شہنیلہ بتایا کہ اولاد نہیں ایک سال ہو گیا میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے خط لکھ کر تعویزات بھی منگوائیں اور مقدس کو بولیں دو سو چونتیس مرتبہ ہر نماز کے بعد یا مصورو یا اللہو پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ اولاد ہوگی شانواز بن فردوس کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ تین ماہ کا یہ بچہ ہے اور اس کے پتے میں مسئلہ آ رہا اللہ تبارک تعالی اس کو شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے سورہ بیانہ تین مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں پانی پہ دم کریں اور اس کو پلائیں اللہ تبارک تعالی انشاءاللہ کرم فرمائے کا یاسمین بنت رضیہ میری بہن آپ نے لاہور سے میں کول کی آپ نے فرمایا کہ امریکہ کے ویزا کے لئے اپلائی کریں میرے علم العادات کے حساب سے سفر کا اس وقت آپ کے حق میں مناسب نہیں ہے اللہ ربی لا شریک لہو اللہ ربی لا شریک لہو ہر نماز کے بعد ایک سو اکتر مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ نور نصیب بنت زینب کے مطالق جو بھائی آپ نے سعودری افسر میں کول کی معاملات تو بڑے لمبے آپ نے بتا دیئے کہ جدہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے بدر کے مقام پر الحمدللہ سمہ الحمدللہ کے تمام مسلمان جو نہیں بھی گئے ہیں اس مقام پر مگر ان کے دلوں میں عقیدت الحمدللہ ازوجل ایسی ہے کہ جنگ بدر کا یہ وہ اسلام کا مارکہ تھا جس میں رب کریم نے اپنی رحمتوں سے الحمدللہ صحابہ کرام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی کرم فرمائے جس میں فرشتوں نے الحمدللہ جنگ لڑی سبحان اللہ آپ نے فرمایا کہ وہ مقام آپ تفصیل سے بتا رہے تھا میں تھوڑا مسکرار آنا تو اس مقام پر الحمدللہ میرے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ وہاں سے نہیں ہو سکتا ہاں وہاں سے گزرنے کے بعد کہیں اور کسی مقام سے اگر آپ کی وائف گزری ہیں تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے حساب میں میرے اثرات آ رہے ہیں مگر میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مقام پر جانے سے اثرات نہیں ہوئے بلکہ کہیں اور وہاں تو اثرات کیسے آئیں گے پھر تمہیں مشہور صحابہ اکرام کے مدارات ہیں تو وہاں اثرات کا کیا کام ہے بارال کہیں شاید ان کا کہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ابو جہل بھی وہاں تھا دفن ہے وہاں پر تظاہر ہے کہ اس ویعے سے بھی کوئی اثرات یا کوئی چیز ایسا الحمدللہ نہیں ہے اس طرح کا عقیدہ مت رکھیے کہ اس کو تو خیر جو پڑھ رہی ہوں گی وہ تو بہت صحیح اللہ اس کا حصول جانتا ہے مگر وہاں اتنے مقدس مزارات ہیں میدانِ بدر میں الحمدللہ عز و جل وہاں سے اثرات نہیں ہو بارال اثرات ان پہ آ رہے ہیں اس کے لئے آیت القرصی اور سورہ قلم کی آخری دو آیتیں پانچ مرتبہ اور تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں سعودی عرب تعویزات میرے نہیں جاتے ورنہ میں تعویزات آپ کو بھیجوا دیتا اللہ کی عطا سے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں بے شک بلکہ درست شاہد بن نصیرہ میرے بھائی آپ نے فرمائے کہ آپ اپنے سینئرز کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں کسی پرائیوٹ کمپنی میں ہیں مگر سینئر آپ کے آپ کے ساتھ اچھے نہیں چلتے سورہ تاریخ کے ایک آیت ہے انہم یقیدونہ قیدوں اتنی پڑھنی ہے سورہ تاریخ کی سیکن لاشت آیت ہے یہ اکتر مرتبہ اس کو پڑھیں ان لوگوں کا تصور کریں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں بلا وجہ میں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ وہ آپ کو پریشان کرنا بند کر دیں گے انشاءاللہ اور خط کے ذریعے تعویز بھی منگوا لیجئے تاکہ وہ محبت سے آپ کے ساتھ کام بھی کرتے رہیں آپ نے فرمایا کہ بڑا مخلص ہو کے کام کرتا ہوں وہ پھر بھی تنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے تعویز منگوا لیجئے گا تاکہ آپ کے جو سینئر ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لگیں آپ کی بات مانیں تو انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ عدنان بن شاہدہ میرے بھائی آپ نے سعودی عرب سے ہمیں کال کی اور فرمایا کہ کمپنی میں پانچ سال تھے ہوں کوئی پرموشن نہیں ملے یہ بڑی پریشانیاں اس وقت تو وہاں حقیقت میں میڈلیس کے اندر خاص طور پر سعودی عرب میں بڑی پریشانیاں ہیں نئے ٹیکسس وغیرہ لگے ہیں اور ورکرز جو ہیں خاص طور پر اجنبی اجنبی سے مراد اقامے والے وہ بڑے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ آپ سمیت تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں پر قدور فرمائے آمین کے اوپر رحم و کرم فرمائے اللہ ربی لا شریک لہو ہر نماز کے بعد ایک سو پچھتر مرتبہ پڑھیں دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ خواتین و حضات کالر کو شامل کریں گے دیکھیں گے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں جی میں آئیشہ بات کر رہی ہوں سعودی عرب سے آپ کا مسئلہ تو والدہ کا نام جی میرے ابو کا مسلم والد صاحب کا نام اور دادی کا نام پہلے چاہیئے بابا صاحب کو خادم حسین اور شکیر نبی بھی اچھ جی فرمائیے خادم حسین شکیر نبی بھی ان کے سر پر قرضہ بہت ہے چار پانچ سال ہوگی حلاف بہتر ہی نہیں ہو رہے آگے سے آگے خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر ازواب بنائے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کالوں کو شامل کریں گے دیکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کون موجود ہیں السلام علیکم جناب کون مات کر رہے ہیں عارف جلانی بل رہا ہے عارف بھائی والدہ کے نام فحمیدہ خاتون کیا کیا نام بتا رہے ہیں عارف جلانی والدہ کے نام فحمیدہ خاتون عارف سیلانی عارف سیلانی فحمیدہ خاتون بھائی میرے اریسا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام ہو جاتا ہے اور اس میں رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں اچھا یہ شروع سے آپ کی زندگی میں ہے یا ابھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے بڑی مینات بڑا کر کے انتہ کام ہو جاتا ہے رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں اللہ تعالی بہتر عزوہ بنایا آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ ایک اور کال کرنے پر شامل کریں گے السلام علیکم نائم ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کالرز کو کے شامل کریں تاکہ باوہ صاحب سے جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں اپنے پریشانی اور مسائل کے لیے ان سے رابطہ رہے ہیں یہ آپ تمام لوگوں سے کہوں گا بریک پہ ہم جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ جب بھی آپ کال کریں تو چیوی کا والم بند رکھے گا خواتین و حضات ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک مختصہ سے وقفے کے بعد خوش آمدیت تمام دیکھنے والوں چاندے والوں کو پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں تمام لوگوں کو بتا دوں یہ لاس سیگمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ویب سائیڈ ایمیل ایڈریس فون نمبر سا آپ اسکرین پر جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی نوٹ کرتے رہی ہے اور آخر میں قبلہ احمد ترم جناب اقبال باوہ صاحب دعا فرماتے ہیں تو میں اور آپ ہم سب مل کے آمین ضرور کہیں گے دعا میں شاملوں کے السلام علیکم ہلو اللہ علیکم سلام جی سر کون بات کر رہے ہیں سر میرا نام بابر ہے بابر میرے بھائی والدہ کے نام والدہ کا نام چوبیدہ بیگم جی سر فرمائیے سر میں بڑے اکسے سے بیمار ہوں اللہ پسے کیا بیماری ہے آپ کو سر میں آپ کو چھوڑا سا دیان کر دوں سر میں ایک رمضان کا مہینہ تھا روزہ کھننے کے بعد میں نے دو کیلے کھایا آج چھوڑا سال ہوگے میں ٹھیک نہیں ہو رہا اللہ آپ کو سہد دے اللہ آپ کو تندوسی دے آپ کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے بابر سب جو وضائف بتائیں ان کو پڑیئے گا بہت شکریہ ہے ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم والیکم السلام ہلو میں سعودے سے بات کر رہی ہوں میرے نام گشرا ہے تو میرا فاظم یہ تھا کہ ایک دو منت سے میرے حضرت گشرا یہ بابا سب کو میری والدہ کا نام نظیرہ ہے اور میرے نام گشرا اور میرے شوہر کا نام ملازم ہے اور ان کی امی کا نام میرا مائی میرا مائی والدہ کا نام سمجھ میں رہا شوہر کا نام نہیں آرہا ہمارے پاس ملازم ملازم حسین ملازم حسین چھیک اب مسئلہ بتائیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بزنس میں کافی پیسیس ہاریں تو جس کی وجہ سے کال پرسو بھی ہماری جو جیسے گاڑیاں سکلٹی ان کا نا یہ ٹرانسپورٹ کا بزنس اچھا ٹرانسپورٹ کا جیسے کوئی ایکسیڈنٹ جیسے کوئی سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی جیسے نقصان ہو جاتا ہے بہت زیادہ چھیک ہے یہ جو پیئے کا جو کہا جاتا ہے بزنس خاص طور پر وہ راز آ رہا ہے یعنی اسی حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں باہت سب بلکل بتائیں گے آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ السلام علیکم علیکم جناب کون بات کر رہے ہیں سر میں عرفان احمد بات کر رہا ہوں اسرار میرے بھائی والدہ کا نام چاہیے عرفان احمد عرفان آج نام میں کچھ تھوڑی پرابلم ہے میرے خیال سے جی فرمائیے عرفان احمد نام ہے میرا جی والدہ کا نام ہے رخشی نطیف رخشی نطیف جی فرمائیے سر کاروبار میں کوئی پریشانی ہے یہ پریشانی تو ہے آپ کو لیکن آپ کیا نماز کی معذرت کے ساتھ اس لئے پوچھنا پابندی رکھ رہے ہیں نماز پڑھنے کم کم میں نہیں نماز کی ضرور پابندی رکھئے میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ بلکہ کچھ لوگوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی پوچھ لیں کہ جو وظائف آپ لیتے ہیں دیکھیں وظائف آپ ضرور لیجئے بابا صاحب سے رجوع کیجئے رابطہ رکھئے اللہ کے نیک ولیوں سے بندوں سے ضرور رابطہ رکھنا چاہیے لیکن اگر آپ نماز کی پابندی نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوگا نماز اگر پڑھیں گے تو آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا قلبی سکون بھی ملے گا اور جو چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ مسبب والا اضباب ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اضباب بھی مہیا کرے گا جیسے بابا صاحب سے آپ رابطہ کر رہے ہیں تو نماز کی پابندی رکھیں پلیس یہ میری آپ لوگوں سے تمام لوگوں سے گزارش ہے نماز پڑھئے قرآن پاک پڑھئے قرآن پاک کو کھولیے پھر بابا صاحب سے جو آپ وظائف لیں گے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کے دنوں گھروں میں خوشحالی ہو جائے گی اللہ کی رحمت ہوگی ایک اور کالو کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو والیکم السلام جناب کون بات کرتے ہیں سلام علیکم والیکم السلام میں عمر بولنا ہوں مجھے ایک تو سخارہ کروانا ہے جوپ کے لئے نہیں عمر بھائی اگر آپ کا جی 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 اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ محترمہ کا نام چاہیے بابا صاحب کو جی میرا نام ہے محمد عمر والدہ کا نام ہے زمرد طلد یہ نام جی بابا صاحب زمرد اچھا ٹھیک ہے فرمائیے اور وائز کا نام ہے سائمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے فردوس فرمائیے جی اچھا میرا یہ ہے کہ میں یہاں سے موف کرنا جارہا ہوں جوپ کا حیدرہ صلی اللہ میں یہاں امان میں ہوں امان سے موف کرنا جارہا ہوں یہ وہی کے اندر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور وائف کا کیا مسئلہ ہے چیک کرنا ہے جی وائف کا یہ ہے وائف بہت بیمار رہتی ہے اللہ صحت دے انتو ہوں نے کیا پروملم ہے دونوں چیزیں سننی بابا صاحب نے بہت شکریہ آج کے پروگرام کے آخری کالر کو شامل کریں گے دیکھیں گے اس وقت کون کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے السلام علیکم بابا صاحب سے جی کون بات کریں ہالو جی وہ میں بتا رہی ہوں میری تفصیل سے بات سنی بڑی مشکل سے کال لگی ہے میری بہن میری بات سنیے اگر آپ کا مسئلہ ہے جس کا بھی پہلے ان کا نام اور ان کی والدہ محترمہ کا نام چاہیئے بابا صاحب کو جی میں بتاتی ہوں اس کا نام فاطمہ ہے اور میری امی کا نام مجیدہ ہے جی فرمایی عزیزہ مجیدہ جی جو نا وہ اسے منسلز ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے وہ کہہ رہے جادو کیا ہوا ہے تو ہم نے نام حساب جانتا کیا کسی جادو واقعی جادو ہے بیٹا یہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھیں اگر آپ میں اتنا کہہ رہا ہوں گھر کے تو اسی کے لئے تو بابا صاحب آپ نے ویب سائٹ ایمیل ایڈرس اور تمام چیزیں موجود ہیں کیا خیال ہے بابا صاحب انہی سب چیزیں خیلے ٹھیک ہے لیکن بھائیوں 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 کی شادی کا نہیں ہے تو وہ بہت تنچنے اور پرشانی آرہی ہیں شادی نہیں ہو رہی تو وہ بڑی حقاوتیں آرہی ہیں تو وہ اس کا بھی سالگاہ بھائیوں کی شادی بیٹا یہ کہہ رہی ہیں آپ بات یہ کہ اگر کوئی بھی ایسی کوئی بات ہو جو کہ عورتوں کے حوالے سے ہو یا لڑکیوں کے تو ٹھیک ہے ویب سائٹ ہے ایمیل ایڈرس آپ کرنے کو آپ اسے بھی کال کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ بہت سارے مسائل کے لئے اسی لئے تو ہم نے ویب سائٹ ایمیل ایڈرس فون نمبر سے رکھیں تو آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی بابا صاحب سے رابطہ رکھیں الحمدللہ بابا صاحب سے رابطے میں بتائیں گے آپ کو اور جو بھی چیز آپ چاہیے سالہ سال سے یہ سلسلہ ہے ان کا بابا صاحب کا تو آپ لوگ رجوع کیجئے یہ تمام چیزیں جو فیس بک ہے ویب سائٹ ہے اسی وجہ سے موجود ہے بابا صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبرز پر جی بابا صاحب فرمائیے عائشہ میری بینہ اپنا خادم حسین بن سکینہ کے مطالق پوچھا شوہر کے لیے کی قرض بہت ہو گیا اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات کے جادو کا معاملہ نہیں ہے خادم حسین صاحب کو بولیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالیو لذیم پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس اور ستائیس قل اللہ مالک الملک سے بغیر حساب تک ان دو آیتوں کو ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر کرس کی ادائیگی لئے دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ اچھے اسباب بنائے گا انشاءاللہ عارف الہی بن فہمیدہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ہر کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ آسانیہ فرمائے علم العادات کے تحت نظر بد ہے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ کر اپنے مسائل کے لئے دعا کریں اللہ کے اطاع سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی بابر بن زبیدہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ چودہ سال سے بیمار ہیں افطار کے وقت دو کیلے کھالیتیں اس کے باس سے مستقل بیمار اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفاہ کاملہ عجلہ نصیب فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے سورہ زخرف کی آیت کے ذریعے تعویزات بھی ضرور منگوا لیں بے شک درست بشرا بنت نظیرہ ملازم حسین بن میرہ میرے بہن آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ کا غالباً آپ کا بزنس ہے اور اس میں بڑے نقصان ہو رہے ہیں چل نہیں پارا اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے کوشش کریں کوئی ایسی چیز ایسے جو کاروبار ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بولتے ہیں کہ اس کا پئیہ اس کے حق میں راست نہیں آیا یا کچھ ہوا تو اس کے لیے پھر تجارت کرنا سیکھیں تجارت تو ویسے ہر معاملے میں کرنی چاہیے کہ رب کریم سے جو تجارت کی جاتی اس میں لوس نہیں ہوتا کسی بھی طرح کی کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اور رب سے جو تجارت ہے وہ ہے غربہ کا خیال رکھنا مسکینوں کا خیال رکھنا یتیموں کے اوپر شفقت کرنا اور ایسے ضرورت مند مسلمان جو حقیقت میں ضرورت مند ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے ان کا سہارا بنیے اللہ کے عطا سے انشاءاللہ یہ ایسا بزنس ہے رب کریم کی بارگاہ میں جو کیا جانے والا صدقہ یا کیا جانے والا کسی مسلمان کے ساتھ ہمدردی یہ ایسا ہے الحمدللہ عزوجل کہ اس کا دنیا میں یقیناً آپ کو ریٹن ملے گا مگر آخرت میں ایسا سرمایہ جمع ہوگا کہ آپ اور ہم اقلی طور پر حیران ہو جائیں گی کاش ہم ساری عمر یہی کرتے رہتے سبحان اللہ تو یہ اپنا ذہن بنایا اور مسلمان کا ذہن تو اس طرف ہونا بھی چاہیے کہ رب کریم نے بارہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی خدمت کرنے کا ان کی مدد کرنے کا ہمیں جذبہ دلایا ہے اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبہ دلایا ہے وہ کبھی بیکار نہیں ہو سکتا یہ ذہن بنائے کہ یہ کارامد ہی کارامد ہے اور کچھ رقم اس میں سے ٹانسپورٹ کے اپنے بزنس میں سے ایسے لوگوں پر خرچ کریں کہ جو حقیقت میں اس کے مستحق ہیں اللہ کی اطاع سے انشاءاللہ پھر آپ دیکھئے گا کہ سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے اور آپ کا پیہ بھی جو الٹا چلا وہ سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ عرفان احمد بن رخشی میرے بھائی آپ نے کاروبار کے مطالق پوچھا علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں خط لکھ کر تعویزات بھی منگوائیے گا اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبعہ تلکرسی پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی اطاع سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ محمد عمر بن زمرود اور سائمہ فردوس سائمہ بنت فردوس میرے بھائی آپ نے اپنے مطالق سوال کیا ہے کہ امان سے دبئی آپ جانا چاہتے ہیں میرے حساب سے بلکل صحیح ہے آپ شفٹ کر سکتے ہیں سائمہ بنت فردوس کی طبیعت کے مطالق علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں خط لکھ کر تعویزات بھی منگوائیے گا انشاءاللہ اللہ کی اطاع سے طبیعت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ فاطمہ بنت مجیدہ کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے اللہ تو بارک تعالی اس کو شفاہ کاملہ عجلہ نصیب فرمائے آمین اس کو بولیں سورہ بینا ہر نماز کے بعد تین مرتبہ کوئی بھی گھر کا فرد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائے اللہ کی اطاع سے اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور اشرف اور عاصف کے متعلق کوئی رکاوٹ یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے ان کو بولیں تین تیس مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کی اطاع سے انشاءاللہ اچھے رشتے مل جائیں گے انشاءاللہ خواتین وزاد یہ پروگرام ہفتے اور اتوار کی رات کو دیکھتے ہیں کل تک کے لیے اپنے مزوان محمد فرزان خان کو اجازت دیئے آئیے دعا میں جلدی سے ہم سب مل کے شامل ہو جاتے ہیں جی بابا سب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزاللہ انہا سجدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ آہلو اللہ اللہ مغفر ورحم انت خیر الرحمن یا اللہ یا رحیم تجھے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سنگیرہ گناہوں کو معفر مان یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا بے اولادوں کو نیک صال اولاد عطا فرما یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان مولا کریم ان کے اولاد کو ان کا فرما بردار بنا اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ میں دین پر استقامت عطا فرما اے رب کریم بار بار حجبت اللہ نصیب فرما بار بار میتھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما امین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الَّذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یا ماسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم لا الیلہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ یا رحمان اللہ 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 یا رحمان